وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے افغان حکومت کو براہ راس مذاکرات کی دعوت دے دی افغان کانسل جنرل حافظ محب اللہ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ملاقات میٹنگ پچیس منٹ تک جاری رہی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے کہا آپ فوری طور پر افغان حکومت کے نوٹس میں لائیں ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں پاک افغان بورڈر کے معاملات افہام و تفہیم سے حل کریں گے میری خواہش ہے آپس میں بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ نے گزشتہ روز افغان عبوری حکومت سے خود مذاکرات کرنے کا اعلان کیا تھا وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ کی افغانستان کو براہ راس مذاکرات کی دعوت وفاق پر حملہ قرار وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ نے قومی اسم نے اجلاس میں کہا کوئی صوبہ براہ راس کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا علی امین گنڈاپور کا بیان زہر قاتل ہے وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ بانی پی ٹی آئی کی جگہ لینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت نہیں چاہتی بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں علی امین گنڈاپور کی باتوں کا گواہ ان کے سوا کوئی نہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ کو مہتات رہنے کا مشفرہ افغانستان سے مذاکرات صوبے کا نہیں وفاق کا کام وزیر اعلیٰ حسین مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کس تناظر میں بات کی سمت سے بالاتر ہے سندس ایملی نے علی امین گنڈاپور کی جلسے میں کی گئی تقریر پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا خط میں مطالبہ کیا گیا الیکشن کمیشن متنازے تقریر کے خلاف سخت ایکشن لے پی ٹی آئی کے گرفتار ایمین ایس کی قومی ایس ایملی اجلاس میں شرکت سپیکر کے پروڈکشن آرڈر کے بعد ارکان کو شرکت کے لیے ایوان میں پہنچا آیا گیا چیرمند تحریک انصاف بیریسٹر گوہر اور آپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے پارلیمنٹ کے دروازے پر استقبال کیا عمر عیوب کہتے ہیں آپوزیشن لیڈر ہونے کے باوجود ان پر تین ایف آئی آرز ہونا ستم زریفی ہے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کے جسمانی ریمان کا فیصلہ موطل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے ایڈوکیٹ جرنل اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا شیر افضل مروت، شیب شاہین، آمیر ڈوگر، زین کوریشی، احمد چٹھا، شیخ فقاس اور دیگر کو جوڈیشل کر دیا گیا کیس کی سماعت کل تک ملتوی مولانا فضل الرحمان کی ارکانی اسمبلی کی گرفتاری کی شدید مضمت سربراجے یوائی نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا اگر کوئی یہاں حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں روکنا ہوگا ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا انیسویں ترمیم کو خاتم کر کے اٹھارویں ترمیم کو بحال کرنا چاہیے یہاں ادارے اور ان کے سربراہ اپنی اکسٹینشن میں لگے ہوئے ہیں کل کو پارلیمنٹ بھی کہہ سکتی ہے ہمیں بھی توسید دی جائے مولانا فضل الرحمان کے اس جملے پر ایوان میں قیق کہے پاکستان تحریک انصاف نے کل کا احتجاج مؤخر کر دیا پارٹی سیکرٹری جرنل سلمان اکرم راجہ نے نیوز کانفرنس پہ کہا موجودہ حکمران اقتدار پر جالی طریقے سے قابض ہیں لیکن ہم کوئی ٹکراو نہیں چاہتے فیستائیت کو ختم کیا جائے بانی پی ٹی آئی سے طویل ملاقات ہوئی ان کا قوم کو پیغام ہے ملک میں کوئی قانون نہیں مستقبل لابابان کے ہاتھ میں ہے بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل زیر غور ہے یا نہیں اسلامباد ہائی کوٹ نے جواب مانگ لیا بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات ختم وفاقی حکومت سے سولہ سبتمبر تک وضاحت طلب بانی پی ٹی آئی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست مسترد عدالت نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی وہ کلا صفائی کو کل تفتیشی آفیسر پر جراح کی ہدایت سٹیٹ بینک کا شرح سود میں دو فیصد کمی کا اعلان پالیسی ریٹ انیس آشاریہ پانچ سے کم کر کے سترہ آشاریہ پانچ فیصد مقرر فیصلہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے جلاس میں کیا گیا سٹیٹ بینک کے مطابق عالمی مارکٹ میں توانائی کے ذرائع سستے ہونے پر شرح سود میں کمی کی گئی ذر مبادلہ کے سرکاری زخائر بڑھ کر نو ارب پچاس کروڑ ڈالر ہو گئے بیرونی ادائیوں کے باوجود ذر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ بدستور موجود ہے وزیراعظم نے پالیسی ریٹ میں دو فیصد کمی کو خوش آئند قرار دے دیا کہتے ہیں شرح سود میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا امید ہے آنے والے مہینوں میں افراد ذرمے مزید کمی ہوگی معیشت کی بحالی کے لئے وفاقی وزیر خزانہ معاشی ٹیم اور دیگر اداروں کی کابشیں لائقے تحسین ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ کابینہ ارکان نے ای سی سی فیصلوں کی توسیق کر دی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آس پورس نظر سانی نوٹفیکیشن کی منظوری چینی کی برامدات کی نگرانی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی ریپورٹ پیش پوچھداری قوانین میں اسلاحات کا جامع پاکیج مرتب کر لیا منظوری کے لئے کابینہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا قومی اسمبلی جلاس میں اظہار خیال کہا آلہ عدلیہ کو کلونیل دور کی طرز پر چلائے جا رہا ہے ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو تو تنقید شروع ہو جاتی ہے لوگ بری ہونے تک قید میں آٹھ سے سولہ سال گزار چکے ہوتے ہیں بلوچستان کابینہ نے بلوچستان پروسیکیوشن ایک دو ہزار چوبیس کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ میر سرفراز بکٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس وفاقی لیویز کے ملازمین کو صوبائی لیویز میں زم ہونے اور ریٹائرمنٹ کے قریب احلکاروں کو خاندان کا ایک فرد ملازمت کے لیے نامزد کرنے کا آپشن دے دیا گیا رحیم یار خان کے حلقہ اینے 171 میں زمنی الیکشن ووٹو کی گنتی کامل جاری پولیس کی بھاری نفری پولنگ سٹیشنز اور آر او آفیس کے باہر موجود حلقے میں پیپلز پارٹی کے مخدوم تاہر اشید الدین اور تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ آزاد امید بار حسان مصطفیٰ مدے مقابل ہیں بلو ایکانومی کے فروغ کے لیے اگدامات ناغذیر نائب وزیراعظم اس حاق دار کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں حکومت ماہی گری کے شعبے کو جدید تقاضوں سے ہماہنگ کرنے کے لیے اگدامات کر رہی ہے میری ٹائم افیر سے متعلق سب کے مفاد مشترک ہیں میری ٹائم کانفرنس تجارت کے لیے اہمیت کی حامل ہے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق کانفرنس کائنکات ضروری تھا پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے بہترین محول فراہم کر رہا ہے اسلامباد میں وفاقی وسیر تجارت جام کمال کی زیرے صدارت چنگہائی تعاون تنظیم کے وسرہ تجارت کا 23 اجلاس جام کمال نے خطاب میں کہا معاشی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں پاکستان تیزی سے اُبھرتی ہوئی معیشت بن رہا ہے اجلاس میں چین، روس، ایران، ازبیکستان، کرغستان، تاجکستان اور بیلالوس کے وفود کی شرکت قازقستان اور بھارت کے وفود آن لائن شریک آئی پی پیس کو ایک سال میں 989 ارب رفے کی ادائیگیاں کی گئیں پاور ڈیویشن نے تفصیلات قومی اسیملی میں پیش کر دیں وزیر طوانائی عویس لگاری کہتے ہیں بجلی سستی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر آزم نے طوانائی اصلاحات کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے دی مختلف آئی پی پی سے معاہدوں پر وقتن فاقتن نظر سانی کی گئی ایف بی آر نے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دیں ٹیکس، نادہندگان کے ایک آکاؤنٹ، منجمن، گاڑیاں اور جائداد خریدنے پر پابندی کی تجاویز، بجلیو گیس کے کنیکشن کاٹنے جیسے اقدامات بھی شامل ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کا جائزہ لینے کے لیے جدید ٹکنالوجی استعمال کی جائے گی روہ مالی سال کی پہلی اسے ماہی میں ٹیکس وصولی دیکھ کر حکومت منی بجٹ کا فیصلہ کرے گی تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے ٹولہ ستمبر سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے چوہتر پیسے فی لیٹر کمی متوقع ڈیزل گیارہ روپے اکانوے پیسے اور مٹی کا تیل آٹھ روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان لائٹ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ نے نیوز چینلز کے جانب سے غیر مشروط معافی قبول کر لی نیوز چینلز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی نمتا دی گئی نیوز چینلز نے سپریم کورٹ میں آئندہ ایسی غلطیاں نہ دہرانے کی یقین دہانی کرا دی عدالت نے حکم دیا چینلز پرائم ٹائم میں غیر مشروط معافی مانگنے کی خبر بھی چلائیں گے جنگ 65 کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا جنسرکوان یوم شہادت لادیاں گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پروکار تقریح پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی کی گئی صدر مملکت عاصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف وزیر داخلہ محسن اقوی چیرمنٹ جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیتی سمیت علا فوجی اور سیول حکام کا شہید کو خراج عقیدت